سکارپیو اکرب اپریل دوزار اکیس گزشتہ مہینوں کی طرح جب مہینہ بھی اپنے دامن میں بہت سی خوشیاں سمیٹے ہوئے مالی امور کا سلانہ دورے روجج 21 تاریخ تک جاری رہے گا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس تاریخ کے بعد خوشحالی کا سلسلہ رک جائے گا گزشتہ ماں ہم نے جن مالی روجہنات کا ذکر کیا تھا اس میں سے بہت سے ابھی تک جاری ہیں حکام والدین و مزروں کی مالی انایت آپ کو اب بھی حاصل ہے آپ کی اچھی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے آپ نے اپنے غلط کاموں پر غلبہ پا رکھا ہے غالباً ان دنوں آپ کسی قدر فضول خرچی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں پیسہ آسانی سے آ رہا ہے اور آسانی سے خرچ ہو رہا ہے گزشتہ معاملات محبت میں بہتری آئی تھی یہ مہینہ بھی اچھا رہے گا دو تاریخ اور زہرہ ایک بار پھر سیدھی چال چل رہا ہے آپ کے تلقات میں مزید بہتری آئے گی آپ کی شخصی کشش گیمز اور دل جیت لینے والے ادا پر نکھار ہو جائیں گے محبت ایک بار پھر آپ کے تاقب میں ہوگی محبوب یا جیون ساتھی آپ پر فدا ہوگا کیونکہ زہرہ آپ کے اپنے برج میں ہے اس لئے محبت بڑی شوق شدید اور سلط پسندی سے بربور ہوگی اس صورتحال میں مصبت نقاط بھی ہیں اور منفی بھی ہیں جذبات گرمی کی وجہ سے آپ ان دلقات کو خراب بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر کہیں ان میں حسد شامل ہو گیا تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے صحت اس ماہ پہلے سے بہتر ہوگی کوئی سیارہ آپ پر مخالفانہ نظر نہیں ڈاز رہا صرف چاند کسی کسی وقت بدذاتی کرے گا لیکن اس کے اثرات بڑی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی ان میں کوئی خاص شدت نہیں ہوگی کیونکہ دوسرے کی سیاروں کی طرح سے آپ کو ساتھ نظرات مل رہی ہیں آپ کے پاس فاصل تا بنائی کی کوئی کمی نہیں گوجشتہ ماہ کی طرح اس بار بھی ہمارا مشورہ ہے کہ اسے اچھے طریقے سے استعمال کیجئے صحت اگر جے اچھی ہے لیکن پیروں پر توجہ دے کر آپ اپنے مزید اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں پیروں کا مساج اس ماہ بہت قوت بخشے گا سیاروں کی قوت اب آپ کی ذائچہ کی زیریں حصے میں ہے گویا رات ایک بار پھر نازل ہو چکی ہے آپ کیریئر اور خارجی عداف کو سانوی ترجیحات میں رکھتے ہیں یہ وقت اپنے گھر اور اپنے جذباتی حالت پر فوکس کرنا ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کریں تاکہ آگے چل کر اچھا کام بھی کر سکیں اس وقت آپ کو چاہیے کہ اپنی قوتیں اگٹھی کر کے رکھیں تاکہ چھ ماہ بہت کیریئر کے اگلے حصے کی تیاری کی جا سکیں فول پھر نازل ہوگا موسیقی